بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی ہم نے پچھلی ویڈیو میں ملکہ اس کے بارے میں پڑھا تھا ان کی علاقے جنگی کے بارے میں پڑھا تھا آج ان کا جو مشہور ملکہ ہے جس کو سبے ملکات میں شامل کیا گیا ہے ان کے اشاعر دیکھیں گے یہ بیور میں آپ سے اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کا کوئی شیئر لکھیں یا زیادہ تر یہ پوچھا جاتا ہے کہ دو تین اشاعر دے دی جاتے ہیں ان کا اپنے درجمہ کرنا ہوتا ہے تو درجمہ تمام اشاعر کا جو اہم شاعر ہیں ان کی اشاعر کا اچھے سے یاد کر لیں اس میں پہلا شیئر ہے عمر القیس کا کہ فانب کی من ذکرہ حبیبی ومنزلی بسکتی لیوہ بین الدحولی فہموری کہ فانب کی کہ ٹھہرو من ذکرہ حبیبی ومنزلی کہ تم دونوں رو لیں ہم یاد کر کے دوست اور مکان کو کہنے ہیں کہ یہاں پر ٹھہر جاؤ کہ ہم دونوں جو ہیں وہ رو لیں اپنے حبیب اور اس کے مکان یعنی اس کا جو گھر ہے اس کی یاد میں یہاں پر ٹھہر کر رو لیں بسکتی لیوہ بین الدحولی فہموری جو ریت کے ٹیلوں پر دحول اور ہومل کی جو جگہ ہے اس کے درمیان میں واقع ہے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہاں پہ اس مکام پہ پہنچیں جہاں پہ ان کے محبوب کا گھر تھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ٹھہر جاتے ہیں ہم اپنے حبیب اور اس کا جو گھر ہے اس کے باقیات پہ ٹھہرتے ہیں اور اس کی یاد میں ہم رول ہوتے ہیں بسکتی لیوہ اور وہ کہاں پہ ہے جو ریت کے ٹیلوں پر بین الدخول و حمل اور دخول ایک جگہ کا نام ہے اس کے درمیان میں اس کے حبیب کا جو گھر ہے وہ واقع ہے آگے ہے جی یعنی اس کو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ وہی صبح ہے جس دن اس نے کوش کیا تھا لدی سمرات الحیی ناکیف خنزلی کہ قبیلے کے کیکروں کے پاس اندرائن کو توڑنے والا تھا یعنی اس حال میں تھا کہ میں سمرات الحیی سمرات کہتے ہیں کیکر کے پاس قبیلے کے کیکر کے پاس تھا اور ناکیف خنزلی اور اندرائن کو میں توڑنے والا تھا آگے وہ کہتا ہے اس کا تیسرا شعر ہے کہ میرے ساتھی اس جگہ پر اپنی سواری کو ٹھہرانے والے ہیں وہ کوفن وقف کرنے والے ہیں ٹھہرنے والے ہیں رکنے والے ہیں صحبی میرے ساتھی مطیع ان کا مطلب ہے میرے ساتھ اور کہتے ہیں کہ ہلاک نہ ہو غم سے اور سبر اختیار کر یعنی اس غم کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائے کہیں اور سبر جمیل اختیار کر و دجملی کا مطلب ہے سبر جمیل جو ہے تو اختیار کر یعنی اس غم کو اپنے اوپرے اتنا تاریخ نہ کر کس کی وجہ سے تو حلاک ہو جائے اور وہ کہتے ہیں لا رب یومن کانا منہن صالحن ولا سیما یومن بدارت جلجل کہ لا رب یومن کہ حبردار کہ جو ان کی محبوبان سے ان کے ملاقات کا دن تھا وہ بہت اچھے دن تھے کانا منہن صالحن کہ وہ سارے اچھے دن تھے ولا سیما یومن اور خصوصاً وہ دن جو دار جلجل کا دن تھا یعنی اس دن کی خصوصیت کے بیان کریں کہ وہ دن سب سے خاص تھا دار جلجل کا واقعہ تھا جس پر اس نے یہ قصیدہ اپنا لکھا تھا یمرالکینس نے تو کہہ رہے کہ تیری زندگی میں ایسے ہی دن آئیں جس کے اندر تیری ملاقاتیں ہوں اپنی محبوب کے ساتھ جیسے کہ دار جلجل کے اندر واقعہ پیش آئے تھا ایسے ہی دن تمہاری زندگی میں دوبارہ آئیں آگے وہ کہتے ہیں اغرر کی منی ان خبہ کی قاتلی و انکا محمہ تعمر القلبی یفعالو کہتے ہیں کہ کیا تجھے میری طرف سے اس بات نے دھوکہ دیا ہے اغرر کی منی کہ کیا تجھ کو میری طرف سے اس بات نے دھوکے میں ڈالا ہے انہ خبہ کی قاتلی کہ بلے شبہ تیری محبت مجھے قتل کرنے والی خبہ کی قاتلی کہ وہ مجھے قتل کرنے والی ہے و انکا محمہ تعمری اور اس بات نے بھی کہ جب تُو دل کو حکم دے تعمر القلبی یفعالو یہ یعنی جیسے ہی تُو جس طرح کا حکم دل کو دے گا یفعالو وہ اسی طرح سے کرے گا آگے وہ کہتا ہے اغرر کی کی مطلب ہے کہ تجھے دھوکے میں ڈال رہی ہے چیز کہ جب انحبہ کی قاتلی کہ تیری جو محبت ہے وہ مجھے قتل کر دے گی و انکا محمہ تعمری القلبی یفعالو کہ تجھے دل کو جس طرح سے کہے گا تیرا دل وہی کرے گا آگے وہ کہتا ہے یعنی تیری دونوں آنکھیں نہیں ہیں یعنی اس بات کی وجہ سے ذرفت کا مطلب ہے بہنا نہیں شروع ہوئی اینا کا تیری دونوں آنکھیں اللہ لتذرے بھی مگر اس لیے کہ تُو اپنے دو تیروں کو قتل کیے ہوئے ہیں دو تیر مطلب اس کی دو آنکھیں مران لی گئے ہیں یہاں پہ احشار و قلبی مقتلوں یعنی وہ اس کے دل کو قتل کی ہوئی ہیں تو یہ امرل قیس کے جو انا اشار تھے جس میں سے اکثر سوالات آتے ہیں اب یہ بھی ان کے ملکے کا ایک شیر ہے افاتمو محلن بعد حادت تدللی و ان کنتا قد ازمعتی سرمی ف اجملی افاتمو اے فاتمہ محلن بعد حادت تدللی کہ یہ تو اپنے ناز و نخرے جو ہیں ان کو تو چھوڑ دے و ان کنتا اور اگر یقینا مجھ سے قتل کی کا تو ارادہ کر چکی ہے آزمتا یعنی تو اس جس کا آزم کر چکی ہے ف اجملی تو اچھی طرح سے دو جدا ہو یعنی ان ناز و نخرے کو اپنے ان کو چھوڑ دے تدللی کا مطلب ہے ناز و انداز کو چھوڑ دے و ان کنتا قد ازمعتی اگر تو مجھ سے قتل کی ارادہ کر ہی چکی ہے تو ف اجملی تو اچھی طریقے سے کر آگے ہیں اور رات کی موجے ہیں رات کی جو موجے ہیں ایسی کتنی راتیں ہیں جو رہے اپنے پردوں کو قسم قسم کے غموں کے ساتھ مجھ پر ڈال دیا تاکہ وہ موجے ازماؤ سکے یعنی رات کی جو موجے ہیں یعنی رات جیسے جیسے گزرتی ہے تو وہ میری اوپر کیا کرتی ہے ارخہ سدولہو غموں کی چادر کو میری اوپر ڈال دیتی ہے اور اس کے ذریعے میری اوپر مختلف غم کی جو چیزیں ہیں وہ میری اوپر ڈالتی ہے تاکہ یعنی جیسے جیسے ابن رات گزرتی ہے ایسے ہی میری جو تکلیفیں ہیں ان میں اضافہ ہوتا چاہ رہے ہیں آگے کہتا ہے اللہ ایوہ اللیلو طویلو الانجلی بسبحن ومل اسباہ من کبھی امسلی اللہ خبردار ایوہ اللیلو طویلو کہ اے ہجر کی لبی رات الانجلی تُو صبح بن کر روشن ہو جا ومل اسباہ من کبھی امسلی اور صبح تجھ سے افضل نہیں ہے آگے کہتا ہے وَقَدِغْتَدِي وَتَّيْرُو فِي بُقْنَانِهَا بِمُنجَرِدْ الْعَوْ بِدَحْ بِدَحِقَرْ اچھا اس سیر میں وہ کیا کہتا ہے اور بلے شبہ میں صبح سویرے اٹھ کر جبکہ پرندی اپنے کھونسلوں میں ہوتے ہیں وَقَدِغْتَدَا وَتَّيْرِ فِي وَنَا كِتِهَا ایسے کم بالوں والے نہایت طاقتور کھوڑے کے ساتھ سفر کرتا ہوں کہ جو وحشی جنوروں کو قید کرتا ہے پھر اس نے اپنے اشحار میں کھوڑے کے عصاف کو بھی بیان گیا کہتا ہے مکرن مفرن مقتلن مدبرن معن یہ ہے مکرن مفرن مقبلن مدبرن معن کجل مو دی سخرن حتہ سیلو من عالی کہتا ہے مکرن کہ وہ گھوڑوں کے ابو صاف بیان کر رہا ہے کہتا ہے مکرن بیق وقت بہت حملہ کرنے والا ہے مفرن تیز بھاگنے والا ہے مقبلن اور آگے بڑھنے والا ہے مدبرن اور پیچھے ہٹنے والا ہے یعنی ایک ساتھ وہ آگے بھی بڑھ جاتا ہے اور پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے کہ جل مو دی سخرن حتہ سیلو من عالی اور جس طرح وہ بھاری پتھر جس کو سیلاب نے بلندی سے گرایا ہو یعنی اس طرح سے وہ دورتا ہے اس اپنے اشار میں جیسے ہم نے کہا کہ اس کی شاعری میں یہ چیزیں ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے اور صاحب بیان کرتا ہے گھوڑوں کے ٹھیک ہے جی تو اس نے اپنے اشار میں سارے جو ہیں گھوڑوں کے اور صاحب کو بیان کیا ہے تو یہ امرل کیس کے جو نے بھی ہے نا شاعری اس کے ہے تراجم ہے جو آپ نے کر لینے یعنی اگر پیپر میں اس طرح سے آ جائے کہ آپ امرل کیس کی شاعری کے کوئی بھی ایک شیئر دے رہے ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ یہ کس کا شیئر ہے اور دوسرا پھر آپ اس کا جو ہے نا وہ ترجمہ کارسکر مجھے 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 موسیقی